اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائس چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ میں بیس سالہ قانون کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جیسا کہ اس ٹائم پر پارلیمنٹ میں امیگریشن بل کو لے کر کافی زیادہ جو کہ کافی زیادہ پارٹیوں میں ہنگامہ اور بینس بازی چل رہی ہے جو کہ اس امیگریشن بل کو کچھ پارٹی تو ایکسپٹ کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی ہیں زیادہ تار اس بل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے تو وہاں پر اب ایک اور نئی بیانس چڑگی ہے جو کہ بیس سالہ قانون کے حوالے سے ہے بیس سالہ امیگریشن لا کے حوالے سے ہے تو بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق تازہ ترین ریپورٹ ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگ کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرین اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ بیس سالہ قانون کے حوالے سے نئی ریپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں دیگر پارٹیوں کی جانب سے پارلیمنٹ میں کافی زیادہ ہنگامہ کیا جارہا ہے اور بینس بازی کی جارہی ہے جو کہ یہ بیس سالہ قانون امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث ہے اور یوکے میں کرائیسز کا باعث بھی صرف اور صرف یہ امیگریشن لا بنا ہوا ہے جو بیس سال آپ کو ویٹ کرنے کے بعد یوکے میں جا کر امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس ملتے ہیں جس کی وجہ سے یوکے میں جو لیبر شارٹیج ہے وہ بڑھتی جارہی ہے اور کرائیسز بڑھتا جارہا ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کہ ان کو پروگرام اناؤنس کرنے پڑتے ہیں اور امیگریشن لا میں تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں تو اس چیز کو لے کر پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کافی زیادہ بیاس بازی کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ حک ہمی ہے افرادی قوت کی جیسا کہ انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے کنسٹرکشن سویلڈ میں کافی زیادہ امیگریشن میں ریلیکسیشن کی اور اس کے ساتھ مزید آنے والے جو کہ دنوں میں اور امیگریشن میں مزید ریلیکسیشن ہوگی تو اس چیز کو لے کر کہا جارہے کہ افرادی قوت کو ہمیں یہاں سے جو کہ پک کرنا چاہیے پکڑنا چاہیے ان کو یہاں سے جو کہ اتنی بڑی تداد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فنڈنگ وغیرہ حک حکومت کی جانب سے لے رہے ہیں فیر ویل حکومت سے لے رہے ہیں تو ہمیں ان کو اس قانون میں ترمیم کرنی چاہیے یعنی کہ اس قانون کو چودہ سال یا دس سال کا عرصہ کرنا چاہیے اور جس سے اتنی بڑی تداد میں جو امیگرینٹس ہیں یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سٹیٹس صاف ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں کب سے بنیادی راہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو لیگل سٹیٹس مل پائے گا اور حکومت کو بھی ٹیکس اور افرادی قوت مل پائے گی تو اس پر کافی زیادہ بیعث بازی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے برحل یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹن ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ 20 سالہ قانون کے امیگریشن لا کے حوالے سے لانگ ریزڈینسی کارڈ کے حوالے سے جو کہ کافی عرصے سے یہی قانون چل رہا ہے لانگ ٹرم قانون ہے تو اس کو اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے برحل یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ت آپ لونگ سائے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امیگرینٹس کے لیے گوڑ نیوز تھی اپ ڈیٹ آپ لونگ سائے شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی میں پاکستانیوں سمید لاکھوں غیر ملکوں کے خلاف سخت کروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے افراد یا پھر غیر ملکی افراد جو کہ غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں ان کو کربینرین کی طرف سے پکڑا جا رہا ہے یعنی کہ کربینرین کی طرف سے اس وقت پورے اٹلی میں بڑے پیمانے پر کنٹرول شروع کر دیا جا چکا ہے واضح ہے کہ ابھی تک جن شعبوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان میں یہ بتایا جا رہا ہے پہلے نمبر پر جو لوگ اٹلی میں کسی بھی ڈیلیوری کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہ کسی کی ایڈنٹیٹی پر کام کر رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کہ کھیتی کے کاموں میں جو غیر ملکی بغیر ڈاکومنٹس کے کام کر رہے ہیں ان پر بھی سخت کنٹرول سخت کروائی کی جا رہی ہے فرینڈ یاد رہے کہ ایسے افراد کو اب بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی دی جائے گی دوسری جانب اٹلی کی جو حکومت ہے وہ بھی کافی زیادہ محترق ہو چکی ہے اور سخت اقدامات کر رہی ہے جی ہاں فرینڈ اٹلی کی وزیراعظم جارجہ ملونی کی طرف سے غیر قانونی ترکین وطن کی آمد غیر قانونی امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپی ملک فرانس کے ساتھ جو کہ بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں مل کر فرینڈ ایسی خبریں بھی مصول ہو رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اطالی وزیراعظم جارجہ ملونی اور فرانسیسی حکومت مل کر برطانیہ یعنی کہ جوکے کی طرز کا قانون رائے پر گوھر کر رہی ہیں جس سے اٹلی سمیت فرانس میں غیر قانونی ترکین وطن کی بڑھتی ہوئی جو آمد ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جہاں اٹلی کی حکومت غیر قانونی ترکین کی آمد کو روکنے کے لیے سخت اقدامات سخت فیصلے کر رہی ہے وہاں ہی ایک بار پھر سے ترکین وطن سے جو کہ بری ہوئی کشتیاں اٹلی میں پہنچ رہی ہیں اور گزستہ دو دن میں آٹھ سو کے قریب غیر قانونی امیگرینٹس اٹلی پہنچنے میں کمیاب بھی ہو چکے ہیں اور جو اطالوی اکام کی طرف سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق ان کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچنے والوں کی اکثریت پاکستانی افراد پر مشتمل ہے یاد رہے کہ یہ اٹلی میں نئی پاکستانیوں کی کھیپ پہنچ چکی ہے اور ان کی تداد ڈائی سو کے قریب بتائی جا رہی ہے اور ان کو مختلف ترکین سینٹرز ان کے لیے اور جو امیگرینٹس اٹلی میں غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں سب پر ہی اطالوی گورنمنٹ کی جانب سے سخت کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس لیے کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کیا جائے غیر قانونی کام سے روکا جائے جس سے آپ کے لیے فیوچر میں یا پھر آنے والے دنوں میں کوئی بھی مشکل بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ یورپی یونین کا نیا منصوبہ اب سب پر لاغو ہوگا تو اس سے پہلے بھی گزشتہ ویڈیو میں بھی اس سے متعلق آپ لوگ سا شیئر کی گئی ویڈیو لیکن اب امپورٹنٹ اپ ڈیٹ بڑی تبدیلی آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ ڈریونگ لیسن سے متعلق بڑی تبدیلییں کی جا رہی ہیں تو فرینڈ جو تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یورپی یونین کے جلاس میں کروا دیا جائے گا جس کے طور پر جو بطور ڈریونگ لیسن سے کام کرے گا پورے یورپی یونین میں اور اس ایپ میں ایسے فیچرز بھی رکھے گئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے ڈریونگ لیسن کو خود بھی چیک کر سکیں گے کہ آیا آپ کا جو ڈریونگ لیسن ہے وہ اوریجنل ہے یا پھر فیک ہے اس لیے تیار رہیں کیونکہ کبھی بھی اس نے جو کہ ڈریونگ لیسن کے ایپ کو پورے یورپی یونین کے لیے لاغو کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لانگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو کہ اٹلی میں ڈیپورٹیشن سے متعلق نئی رپورٹ آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے گزستہ کچھ دنوں سے قبل جو اٹلی حکومت کی طرف سے دکھرے تو جاری کیا گیا تھا اس میں بھی ڈیپورٹیشن سے متعلق کام کرنے کا کہا گیا ہے تو ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی افراد کی لسٹ کو تیار کر لیا گیا ہے اور بہت جل اٹلی سے غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لانگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ سپین میں نیشنیلٹی کے ڈاکومنٹ کہاں سے اور کون کون سے تیار کروانے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کافی لوگوں کو یہ کنفیوجن ہے اٹیسٹیشن کی کہ کیا ہم فورن افیر کے بعد سپینش امبیسی کو بھی بیجیں گے یہ ڈاکومنٹ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو میڈیکل کا اپنا جو آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے پاکستان یا آپ کے ہوم کنٹری کا وہاں پر آپ کو پاکستان کو کور کروں گا کیونکہ وہاں پہ اٹیسٹیشن کی سب سے زیادہ کنفیوجن ہے آپ کا جو کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا جو بر سیٹیفکیٹ ہے اور جو میری سیٹیفکیٹ ہے اور یہ آپ نے فورن افیر سے اٹیسٹیشن کروانی ہے اٹیسٹیشن کروانے کے بعد آپ نے سپینش امبیسی میں ان کو نہیں بیجنا اگر آپ نیشنلٹی جمع کروانا چاہتے ہیں ان کو آپ نے یہاں پر منگوا لینا ہے یہاں پہ منگوانے کے بعد اگلا پروسیس آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ٹرانسلیشن یعنی کہ یہاں پہ ہونے کے بعد یہاں سے میڈریٹ جو منسٹری دی ستوریو ہے وہاں سے اٹیسٹیشن ہوگی سوائے اس کے کہ وہاں پہ آپ سپینش امبیسی سے اٹیسٹیشن کروائیں یہاں پر کروا لیں گے تو آپ کے ٹائم کی بچت ہو جائے گی اس کے بعد وہ ڈاکومنٹس آپ کے کارامد ہیں آپ اس پہ نیشنلٹی جمع کروا سکتے ہیں آپ کو نیشنلٹی کے لئے ڈاکومنٹس کے لئے سپینش امبیسی اسلامباد بیجنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے فوراں افیر سے ٹیسٹ کروانا ہے اور یہاں پہ آپ نے منگوا لینے ہیں اور جو نیا قانون ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا پرانے طریقے کار کے تو مطابق ہی تمام ڈاکومنٹس آپ نے نکلوانے ہیں جب تک نیکسٹ آرڈر جو ہے وہ سامنے نہیں آتا جس کے مطابق آپ یہ نمائندے مقرر کرے گی جہاں پہ آپ ایک ہی جگہ سے اپنے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروا کے تمام ممالک میں استعمال کروا سکیں گے تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اور امپورٹنس اپ ڈیٹ تھے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تک تک کے لئے ہمیں دیجئے جاست اللہ حافظ